میں محمد فراز ہوں اور میں اپنے فیس بک پیس سے آپ سے مخاطب ہوں ناظرین اکرام آرمی چیف کی تائیناتی دنیا میں تو یہ بہت بڑا ایشیو نہیں ہے آپ انڈیا کو دیکھ لیں آپ چینہ کو دیکھ لیں آپ رسیہ کو دیکھ لیں امریکہ کو دیکھ لیں وہاں پہ کسی کو پتہ نہیں ہوتا کون آرمی چیف ہے جو ہے نہیں پتہ ہوتا کہ امریکہ کا آرمی چیف کون ہے یا ان کا وہاں پہ چونکہ ظاہر ہے نیول ہیڈ ہوگا کیونکہ وہاں پہ زیادہ ان کی بڑی جو ہے شاید فورس نیوی ہے تو یہ چیزیں برحال پتہ نہیں ہوتا اسی طرح انڈیا کے اندر چونکہ آرمی چیف تائینات ہوتا ہے کی مدد ختم ہوتی ہے خود چلا جاتا ہے دوسرہ آ جاتا ہے تو یہ چیزیں جو ہے زیادہ ڈسکس نہیں ہوتی اور نہیں پتہ جلتی ہیں لیکن چونکہ پاکستان کے اندر اس کی سمبولک ایک بڑی اہمیت ہے تو اس لیے یہاں بھی یہ چیزیں کافی ڈسکس ہوتی ہیں اور پچھلے تقریباً ڈیٹھ دو مہینے سے یہ چاہز کافی چیزیں جو آرمی چیف صاحب کی تائیناتی کی حوالے سے نئے آرمی چیف کی تائیناتی کی حوالے سے کافی چیزیں شد و مات کے ساتھ جو ڈسکس کی جا رہی تھی اور جو موجودہ امپورٹر سرکار ہے یہ انہوں نے جو اپنے سوشل میڈیا ٹیم کو جو فیڈ کیا تھا وہ یہی تھا کہ ہم آرمی چیف کو جو ہے وہ آپ کیسے ایکسٹینشن دینے جا رہے ہیں یہ کہ بڑی مطلب ان کی طرف سے یہ چیزیں کافی آپ نے سنی ہوں گی کوئی ہفتہ دس دن پہلے تک تو یہی تھا کہ آرمی چیف موجودہ جو آرمی چیف ان کو ایکسٹینشن دی جائے گی لیکن آہ عمران خان صاحب کو شاید اس چیز کا پتہ تھا کہ گیم کرنے جا رہے ہیں عمران خان صاحب نے ریسنلی جو انٹرویو دیا اس انٹرویو کے اندر جب انہوں نے کہا جی کہ آرمی چیف کو چھے مہنے کی ایکسٹینشن دے دی جائے اور اس کے بعد جو نئی حکومت آئے گی وہ نیا آرمی چیف تائنات کر دے چاہے وہ حکومت کسی کی بھی ہو چاہے وہ پی ایم ایلین کی ہو چاہے وہ پی پلز پارٹی کی ہو چاہے پاکستان تریقہ انصاف کی ہو تو یہ ایک ایسی بات تھی جو کہ ان کے اوپر بجلی بن کر گری ہے اور اس کے بعد دعا اٹھنا شروع گیا ہے پوری پی ایم ایلین سے اب آپ دیکھ لیں آپ مارٹل ٹاؤن سے دیکھ لیں آپ لندن سے دیکھ لیں آپ وزیراعظم آہو سے دیکھ لیں ہر جگہ سے دعا جو اٹھا ہے اور یہ ان ایکسپیکٹر تھا ان کے لیے کہ عمران خان یہ بات کہیں گے کہ مجودہ آرمی چیف کو چھے مہنے کی ایکسٹینشن دے دیں تو بات بڑی جو ہے وہ سمپل سی تھی عمران خان کی اس میں کوئی ایسی بات نہیں ہے کہ جو انہوں نے لگی لپٹی رکھی ہو اور بہت سارے صافی عزرات جو ان کے خاص کا جو پیٹ صافی ہیں ان کو اس بات پہ ان سے بھی زیادہ تکلیف ہوئی غریدہ فروکی صاحب کو بڑی تکلیف ہوئی جنگ کو بڑی تکلیف ہوئی اور یہ سارے چیزیں ہوئیں اور صافی تو یہ کہہ رہے ہیں کہ جی دیکھیں جی اگر تو یہ سب لیتے ہیں جی ایکسٹینشن لیتے ہیں مجودہ آرمی چیف تو ان کے لیے بڑی پریشانی کا باعث ہوگا اور ان کو نہیں لینا چاہیے اور ان کے لیے یہ ہوگا افلاں ہوگا یہ ہو جائے گا وہ ہو جائے گا تو اٹ مینز کہ یہ چیزیں جو ہیں ان کے مائن میں نہیں تھیں اور یہ ڈبل گیم کر رہے تھے اور عمران خان نے بلکل صحیح وقت پہ صحیح جگہ پہ پتہ پھینک دیا ہے اب ان کے لیے پریشانی ہے اگر آرمی چیف صاحب کو ایکسٹینشن نہیں دیتے تو وہ بھی مسائل ہیں اور اگر دے دیتے ہیں تو ان کے نزدیک پھر بھی مسائل ہیں حالانکہ مسائل ہونے نہیں چاہیے اس کی بڑی وجہ یہ ہے کہ ان کا ایک اپنا ایک آئینی ایک عوضہ ہے اور ان کی اپنے عوضے کی ایک حمیت ہے ان کی چونکہ آفاجہ پاکستان کی لیے عوضہ بڑی حمیت کامل ہے خاص کر موجودہ سینریو میں جب ملک کے اندر سلابی صورتحال ہے باقی معاملات جو انلان آٹر کے اتنے کوئی بہت اچھے نہیں ہیں خاص کر کے پی کے سے اور سوات والے ایریے سے کچھ اچھی خبریں نہیں آ رہی ہیں تو ایسی صورتحال میں آہ اس سے معاملے کو بہت زیادہ ڈسکس کرنا اور اس کے اوپر اس طرح اٹاک شوز میں اس کو ڈسکس کرنا اور ساری چیزیں آئی ڈونٹ تینک کہ یہ کوئی آہ مناسب چیز ہے لیکن پھر بھی اس کو ڈسکس کیا جا رہا ہے اور عمران خان صاحب کے اس جو ان کا ایک بیان تھا ٹی وی کے اوپر جب کمران خان صاحب کو انٹرویو دے رہے تھے تو اس کے بعد کافی چیزیں جو ہیں وہ پریشانی کا باعث بنی ہے اب امپورٹنٹ چیز یہ ہے کہ کیا وہ جو بات تھی جو عمران خان صاحب نے کی تھی کیا وہ بات انہوں نے اپنی مرضی سے کی یا سوچ سمجھ کر کی یا کمران خان صاحب نے ان سے بات وہ نکلوائی ٹیکنیکل طریقے سے یا پھر یہ دونوں سائٹس پر انڈرسٹیننگ کے بعد یہ بات جو ہے وہ ہوئی اب یہ کل تک تو یہی صورتحال تھی کہ یہی لگ رہا تھا کہ شاید کمران خان صاحب چونکہ بڑے سینئر صافی ہیں اور بڑے ٹیکنیکل طریقے سے انہوں نے عمران خان صاحب کے موں میں وہ بات ڈالی اور پھر ان سے نکلوا لی ایک ان سے جواب لے لیا بظاہر یہ لگ رہا تھا چونکہ بہت سارے جو پی ٹی آئی ہمارے دوست ہیں ان کو بھی کل بڑا اعتراض تھا کہ خان صاحب نے ایسی کوئی بات نہیں کی اور میں نے خود بھی جو انٹرویون کا سنا وہ سارا انٹرویون میں نے سنا تھا اس کے اندر خان صاحب اس بات کا اظہار نہیں کر رہے تھے کہ یہ ہوا ہے کہ یا میں اس چیز پر اگری ہوں لیکن کمران خان صاحب نے بار 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 اس بات کو کہہ کہہ کر ان کے موں میں جو ہے وہ ایک قسم کا لکمہ آپ کہہ سکتے ہیں ڈالا اور پھر جواب نکلوا لیا تو یہ تو چیز ہے بظاہر تو یہ لگ رہا تھا لیکن یہاں پہ ایک اور چیز بھی بڑی امپورٹنٹ ہے وہ یہ ہے کہ آپ کو یاد ہوگا کہ تین چار دن پہلے جب عمران خان کا انٹرویو ریکارڈ کیا گیا تھا عمران خان کا انٹرویو کمران خان صاحب کے ساتھ ہی ریکارڈڈ تھا اور اس کو آن ایئر نہیں جانے دیا گیا تھا اور اس کے بعد کمران خان صاحب نے ایک ٹویٹ بھی کیا تھا کہ میں ان لوگوں کو بتا رہا ہوں کہ عمران خان کا جو رستہ روکنے کی کوشش کر رہے ہیں کہ یہ معاملات ٹھیک طریقے سے آگے نہیں بڑھیں گے اور معاملات شاید پوائنٹ آف نو ریٹن پہ چلے جائیں اور پھر کسی کے کنٹرول میں نہ رہے اس طرح کا غالب ان کا ٹویٹ تھا تو کیا خان صاحب نے یہ بات دونوں سائٹ پہ انڈرسٹیننگ کے بات کی تھی یہ کل تک یہ صورتحال تھی لیکن اب اس بات کے اوپر مور سبت کر دی ہے اس شخص نے جو کہ جس کی خبریں تقریباً آلوہ ساری سچی ہوتی ہیں اور اس کے سورسز ایسے ہیں اور اداروں کے اندر بھی اس کے سورسز ہیں اور اس کی خبریں ہمیشہ سچی ہوتی ہیں عرشو شریف صاحب کی کل انہوں نے اپنے وی لاغ میں یہ بات کنفرم کی کہ کچھ چیزیں جو ہے خان صاحب کے ساتھ رابطہ کیا گیا ہے دوسری سائج سے رابطہ ہوا ہے اور اس کے بعد یہ بیان دیا گیا ہے اور اسی وجہ سے زیادہ امپورٹڈ سرکار کو پریشانی کا باعث من پہ لیے بن رہا ہے آہ وجہ یہ ہے کہ آرمی چیف آہ کا جو کی جو ایکسٹینشن والی بات ہے اس پہ کیوں عمران خان نے یہ بات کی اور کیوں اتنا زیادہ دھوان اٹھ رہا ہے اس کی ایک کہانی عرشو شریف صاحب نے بتائی کہ دو چار دن پہلے کی بات ہے جب بنی گالا میں ایک اہم ملاقات ہوئی ہے اور بنی گالا کی ایک اہم آپ کہہ سکتے ہیں کہ ایک بڑی شخصیت اور وہ ظاہرہ پارٹی کی کوئی آہ سیکنڈ ڈیئر لیڈرشپ ہو سکتی ہے اس میں شاہ موت کریشی صاحب ہو سکتے ہیں پروس کھٹک صاحب ہو سکتے ہیں یہ ایکس کوئی بھی ہو سکتا ہے تو دوسری سائٹ سے بھی ایک بڑے اہم بندے کی جو ہے ملاقات ہوئی ہے اور اس کے اندر یہ ساری چیزیں ڈسکاس ہوئی ہیں اور اس کے بعد پی ٹی آئی کو شاید ٹاسک بھی دے دیا گیا ہے خان صاحب کی طرف سے کہ آپ اپنی جو ہے اگلی ٹیم تیار کر رہے ہیں معاشی طریقے سے آپ نے ملک کو آگے لے کر کیسے بڑھنا ہے آسد عمر صاحب اور شوکترین صاحب کو ٹاسک دے دیے گیا ہے سو یہ وہ ایک صورتحال تھی جس کے بعد امپورٹڈ سرکار کو ہوش آئے کہ یار ہمارے ساتھ تو گہم ہو گئی ہے اب ظاہر ہے ٹاسک دینے کا کیا مطلب ہے اٹمینز کے عمران خان صاحب جو کہ بظاہر تو لگ رہا ہے کہ انشاءاللہ رزیز اگلے پرائم نشٹرہ پاکستان ہیں اور آہ ٹو تھرڈ مجارٹی لینے جا رہے ہیں لیکن ساتھ ہی ساتھ ان کے خلاف بہت آہ بڑی بڑی سازشیں بھی رہتی جا رہی ہیں کبھی ان کے اوپر دشگردی کا مقدمہ بنا دیا جاتا ہے کبھی تو انہیں مذہب کا مقدمہ بنا دیا جاتا ہے کبھی تو انہیں دالت کا مقدمہ بنا دیا جاتا ہے تو دوسری طرف تو سازشیں ہو رہی ہیں لیکن اس کے باوجود امپورٹڈ سرکار کو یہ شک ہے کہ کسی نہ کسی جگہ سے وہ جو ملاقات جس کا عرشو شریف صاحب بھی ذکر کر رہے ہیں کہ اس ملاقات میں یہ یقین دیانی کروا دی گئی ہے کہ آپ اگلے وزیراعظم پاکستان ہیں اب میں یہاں پہ ایک چیز ایٹ کرتا چلوں کہ یہ یقین دیانی کوئی کروایا یا نہ کروایا یہ ہنڈرٹ انٹین پرسنٹ پاکستانی عوام کی طرف سے یہ شورٹی ہے عمران خان کو کوئی اگلے آپ وزیراعظم ہے اور آپ کو انشاءاللہ لزی ٹو تھرڈ میجارٹی پاکستان کے عوام دے گی کہ آپ اس ملک کو صحیح سمت میں لے کر جائیں اور اس ملک کے جو جتنے مسائل ہیں جو ایمپورٹر سرکار نے جس کا بیڑا گھر کر دی ہے ایکانومی کا کہ آٹھ پرسنٹ میں گائی تھی عمران خان کے دور میں اور آج فورٹی فائی پرسنٹ سے بھی یہ وہ جا چکی ہے تو یہ جو بیڑا گھر کے انہوں نے بڑے سسٹیمیٹک طریقے سے کیا ہے پچھلے چار مہینوں میں اس کے بعد جو عوام ہیں عوام کا تو موٹ یہی بتا رہا ہے کہ ٹو تھر میجارٹی عمران خان لینے جا رہے ہیں اور عمران خان نے اس موقع کے اوپر اچھا ایک اور چیز میں آٹھ کرتا چلوں کہ چونکہ اگر یہ دونوں سائٹ پہ انڈرسٹیننگ والی بات ہو چونکہ عمران خان صاحب نے کالیس بات کو ڈہنائے کی ہے انہوں نے کہا جی کہ میں نے ایسی کوئی بات نہیں کی اور میں نے بالکل یہ نہیں کہا کہ آرمی چیف صاحب کو اس ٹینچن دے دینی چاہیے لیکن میں یہاں پہ عمران خان صاحب کی اس بات کو اتنی امیت نہیں دوں گا اس کی وجہ یہ ہے کہ پاکستان کے اندر اور یا جہاں کہیں بھی آپ نے بڑے مقاصد حاصل کرنے ہوتے ہیں خاص پر سیاست کے اندر جب بڑے فیصلے ہوں اور ان فیصلوں کے رتیجے میں ملک کو کوئی فائدہ ہونا ہو مستقبل قریب میں یہ مستقبل میں تو پھر اس طرح کی باتیں سیاستدان کر دیا کرتے ہیں کہ ہم نے تو یہ نہیں کیا ہمارا تو یہ مقصد نہیں تھا ہم نے تو ایسے بات ہی نہیں کی تو میں اس بات کو عمران خان صاحب کی کو جس میں وہ ڈہنائے کر رہے ہیں کہ میں نے ایسی بات نہیں کی یا میرا بات کرنے کا یہ مقصد نہیں تھا اس کو اس بات کو میں آہ نہیں میرے لیے acceptable نہیں ہے اور میں اس کو ڈہنائے کرتا ہوں میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ بات جو ہے خان صاحب نے کر دی ہے لیکن پسے پردہ کچھ چیزیں ہیں جو بظاہر لگ رہا ہے اور پاکستان طریقہ انصاف کی جو باڈی لینگویج ہے عمران خان صاحب کی جو باڈی لینگویج ہے خاص کر یہ اس انٹریو کے بعد چیزیں جو ہیں وہ کچھ آہ آہ فیوریبل ہوتی ہوئی نظر آ رہی ہیں پاکستان طریقہ انصاف کے لیے اور آپ کو آہ کل پرسوں آہ غالباً یا کل ایک اور انٹریو میں خان صاحب نے یہ کہا کہ میرا وہ انسونگ یارکر تھا جو کہ ان کو سمجھ نہیں آئی تو یہ بھی ایک بڑی اس کے اندر ایک اور جواب ہے کہ انسونگ یارکر کے کیا مطلب ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ خان صاحب نے وہ بات سوچ سمجھ کر کی تھی اور ان کے ذہن میں یہ پہلے سے پلان تھا کہ میں نے یہ بات کرنی ہے تو چیزیں بڑی آہ آپ کہہ سکتے ہیں کہ مکس اپ ہوئی بھی ہیں لیکن انشاءاللہ جو آہ آہ آ آنے والا جو وقت ہے پاکستان کے لیے بہتر ہوگا اور میں پہلے دن سے یہ بات کے تاہرہا آہ رہا ہوں آپ کو یاد ہو کہ میرا یوٹوپ چینل بھی تھا اور اس کو برحال آباد میں ڈلیٹ کروا دیا گیا میرا ٹوٹر ایک آنٹ ڈلیٹ کروا دیا گیا آئی ڈن نو کیا ریزن تھی آہ آہ یہ مجھے تو یہ لگ رہا ہے کہ شاید آہ کیونکہ میں نے نہ کمی ویڈیو اپلوڈ کیا کوئی ایسی ویسی میرے دوساری ویڈیوز میرے یوٹیوب چینل کے اوپر میری اسی طرح فیس کی ریکارڈنگ فیس کے ساتھ ریکارڈنگ میں کرتا ہوں وہ ویڈیوز تھیں آہ میرا جو ٹوٹر اکاؤنٹ تھا وہ دوزار تیرہ سے میں اس کو چلا رہا تھا اور اس پہ میں نے کبھی کوئی غلط بات نہیں کی کوئی سپیم قسم کی پوست نہیں کی لیکن اس کے باوجود میرے چینل جو چینل بھی ڈلیٹ کیا گیا اور میرا ٹوٹر اکاؤنٹ بھی ڈلیٹ کیا گیا تو یہ میں نے اپنی پہلی ویڈیو میں بھی ایک دفعہ کہا کہ اگر تو یہ بات ہے کہ چاند سو فالوورز رکھنے والا ایک شخص اگر اتنا خطرناک آپ کو محسوس ہو رہا ہے اپنے لیے تو پھر وہ لوگ تو میرے خیال میں ایک غیر پارلیمانی الفاظ استعمال کرنے کا لگوں گی آپ کے لیے قصائی کی صحت رکھتے ہیں جن کے ملین فالوورز ہیں یا ان کے سبسکائبرز ہیں تو یہ چیزیں جو ہیں ہمارے لیے میٹر نہیں کرتی ہیں اب کتنے ڈلیٹ کریں گے ہم نے کوئی اس کو ذریعہ معاش تو بنانا نہیں ہے یہ چاہے آہ سوشل میڈیا کا کوئی اکاؤنٹ ہے کوئی چینل ہے کوئی پیج ہے آہ یہ کوئی ہماری کو فرسٹ پریریٹی نہیں ہے کہ یہ ہمارا جو ہے انکم کا ذریعہ بنے گا الحمدللہ آہ ذرائع آمدن تو ہے یا دوسرے دوسری جگہ سے ایک اپنی ایک دل کی بات لوگوں تک پوچھانے کے لیے اور میرے دل میں کیا ہے میں کیا سوچتا ہوں میں کیا سمجھتا ہوں یہ ساری چیزیں آپ لوگوں تک پوچھانے کے لیے چینل یا یہ جو میرے پیجز بنے میں اس کے لیے میں نے بنائے تھے تو میرے لیے اتنا میٹر نہیں کرتا کہ اگر ڈلیٹ ہو گیا تو ایک نہیں دوسرا سہی دوسرا نہیں دوسرا سہی تو یہ چیزیں ہیں برحال لگ رہا ایسے ہے کہ انشاءاللہ رزیز کچھ چیزیں جو ہیں وہ ریورس ہونا اب شروع ہو گئی ہیں اور ایک چیز میں پہلے دن سے کہتا ہا رہا ہوں میرے اس چینل پہ جو ویڈیوز میں نے سٹارٹ میں اپنوٹ کی تھی جب یہ ریجیم چینج اپریشن ہوا تھا تو اس وقت بھی میرا یہی خیال تھا کہ یہ چیزیں نہیں ہو سکتی ہیں یہ ایمپوسیبل ہے کہ جن لوگوں کو ہم چورتر سال سے یہ سمجھتے آ رہے ہیں کہ یار یہ بیسیکلی اب ریڈ لائن ہے پاکستان کے ڈیفنس کے لیے اگر کوئی ریڈ لائن ہے تو وہ یہ لوگ ہیں تو یہ کیسے ممکن ہے کہ اپنے حلف کی جو ہے وہ پاسداری نہ کریں اور پھر وہ ان چوروں کو ساتھ جو ان کے ساتھ مل جائیں اور ان کو جو ہے وہ ملک کے فیصلے کرنے کی جازت دے دیں یہ میرا دل نہیں مانتا لیکن سمٹائمز یہ ہوتا یہ ہے کہ آپ کو کچھ بڑے آہ ٹارگیٹس عجیب کرنے کے لیے کوئی چھوٹی چھوٹی جو چیزیں ان کو کرنا پڑتا ہے یہ میرا ایمان ہے اس بات پہ کہ ہو سکتا ہے ہو سکتا ہے اس وقت کوئی صورتیال ایسی بن رہی تھی کہ شاید کچھ چیزیں جو ہیں وہ پاکستان کے گینس چلی جاتی میں ابھی بھی یہ سمجھتا ہوں فیٹ ایف کا ایشو تھا اور بہت ساری چیزیں جو گینس جا سکتے تھیں چونکہ ایک بڑا سٹیٹ فارورڈ ایک لائن آہ لیو یہ ہے پاکستان طریقہ انصاف نے کہ ہم نے کسی کو نہیں ماننا کسی کو ٹھیک دار نہیں ماننا پاکستان اپنی مرضی کے فیصلے کرے گا پاکستان اپنی مرضی کی جو ہے وہ پولیسیز بنائے گا پاکستان اپنی مرضی کی خارجہ پولیسی بنائے گا یہ بات بالکل سٹیٹ لائن عمران خان لے کر چل رہے تھے اور چل رہے ہیں انشاءاللہ لزیز لیکن اس صورتیال میں جب یوکرین کی جنگ سٹارٹ ہو چکی تھی ریشیا نے یوکرین پر اٹیک کر دیا تھا حملہ کر دیا تھا اور چیزیں اس کے تھوڑے عرصے بعد فیٹ ایف کا اجلاس بھی ہونا تھا یہ ساری چیزیں آہ سم ٹائم جیسا ہوتا ہے اور پھر معاشی صورتیال کے لیے ہمیں آئی ایم ایف کے پاس بھی جانا تھا تو کچھ چیزیں ایسی تھیں کہ شاید آہ وہ جو ایک بالکل سخت لائن خان صاحب چونکہ لے کر چلتے اور لے کر چلنی بھی چاہیے بھی ہیں کہ پاکستانی سیٹیزن یہ میرا یہ موقف ہے کہ پاکستان کے فیصلے پاکستانیوں کو اپنی مرضی کے مطابق کرنے چاہیے پاکستانی افوان کے محفدات کو سامنے رکھ کر کرنے چاہیے نہ کہ کسی بڑی طاقت کو یا اس کے بم دے کر اس کے جہاز بڑے دے کر اس کے میزائل دے کر تو فیصلے کریں ایسا نہیں ہو سکتا یا اس کی معاشی پاور دے کر ایسا نہیں ہونا چاہیے کسی کے ساتھ آپ کے اگر تعلقات ہے تو برابری کے سطح پر ہونے چاہیے نہ کہ اس کی جو ہے وہ جی ڈی پی گروتھ اور یہ ساری چیزیں اس کی معاشی طاقت کو دے کر اس کے ساتھ آپ جو ہے وہ دب کر اس سے رہے ایسا پاسیبل نہیں ہے یہ بہر پاکستانی کی دل کی آواز ہے اور انشاءاللہ عزیز پاکستان طریقہ انصاف اور عمران خان صاحب جو ہے اس آواز کو لے کر آگے چلیں گے مستقبل میں بھی اگر پاکستان طریقہ انصاف کو یہ حکومت ملتی ہے انشاءاللہ تو آہ لائن وہی رہے گی کہ پاکستان نے فیصلے اپنی مرضی سے کرنے لیکن اس ٹائم پہ اگر وہ سخت لائن شاید لیتے تو شاید پاکستان کے خلاف کچھ چیزیں جا سکتی تھی یہ میں وہ بات کر رہا ہوں جو ایک پیرلل میں جن کے اوپر الزام ہے کہ انہوں نے ایمپورٹر کو تحفظ فرام کیا ان کے ساتھ کھڑے ہوئے تو مجھے لگ رہا ہے کہ اس ٹائم پہ شاید ان کی مجبوری تھی اور ان کو کھڑا ہونا پڑا لیکن وہ کھڑا ہونا ایک لانگ ٹم بڑے مقاصد حاصل کرنے کے لیے ایک چھوٹی سی جو ہے ایک فیور کسی کو دینا یا ایک چھوٹا سا نقصان اپنا کروانے کے مترادف تھا میرا تو یہ ایمان ہے اور انشاء اللہ نزیز یہ ریالیزیشن ہو چکی ہے کہ جیس طرح اس مول کا بیڑا گھر ہوئے ہے پچھلے چار چھے مہینوں کے درمیان اور آئی ایم ایفی ابھی کہہ رہا ہے کہ پاکستان تیزی سے سرلنکا والی صورتحال کی طرف بڑھ رہا ہے آپ کو ورلڈ بینک یہ اشارت دے رہا ہے کہ پاکستان کی جو مجودہ صورتحال ہے یہ تیزی سے سرلنکا والی صورتحال کی طرف جا رہی ہے اور یہ بڑی علامنگ سیچوئیشن ہے تو یہ ساری چیزیں دوسری سائٹ پر ریالائز ہونا شروع ہو گئی ہے اور انہیں پتہ چل چکا ہے اور اس سے ایک اور چیز آپ کی میں گوشت گذار کرتا چلوں کہ تین چار دن پہلے جو کہ سینئر صافی ہیں اور اسٹیبلشمنٹ کی بڑے قریب سمجھے جاتے ہیں انسار عباسی صاحب ان کے کولم ہے انہوں نے اس کے اوپر اس کے آئیڈنگ یہ ہے کہ شباز شریف صاحب اپنے جو ان کے ان کا جو طورہ امتیاز رہا ہے کہ وہ ڈیلیور کرتے ہیں تو وہ ڈیلیور کرنے میں ناکام رہے ہیں اور وہ جو ان سے ایکسپیٹیشنز تھی جو امیدیں تھی وہ ان پہ پورا نہیں اترے تو یہ بھی آواز وہ چیز ہے جو آواز جگہ سے آنی چاہیے تھی یہ آواز شاید وہیں سے انسار عباسی صاحب کے ثروب پہنچائی گئی ہے اور اس کے اوپر انشاءاللہ مجھے لگ رہا ہے کہ ورکنگ شروع ہو چکی ہے اور آنے والا وقت جو ہے پاکستان کا وقت ہے عمران حان کا وقت ہے پاکستان ترقی کرے گا انشاءاللہ پاکستان کا دنیا کے اندر ایک نام ہوگا پاکستان کا دنیا کے اندر ایک مقام ہوگا اور یہ صرف اور صرف اسی صورت میں ہے کہ یہاں پہ خدا لیڈر کی حکومت ہو جو اس قوم کو ساتھ ملا کر اس ملک کو دلدل سے کرپٹ سسٹم سے دو نمبر سسٹم سے کرپشن سے یہ جو ہمارے سیاستدان جو کہ کرپٹ ہیں ان سے نکالے باہر اور یہ ملک ترقی کرے ہم کب تک جو ہی جو ہے لوگوں کے آگے لگے رہیں گے کہ ہمارے پاس دنیا کس ایک ایسا ہے کہ ہمارا ملک ہے کہ جہاں بے میجورٹی ہماری یوتھ کے اوپر مشتمل ہے تیسے پینتی سال ہماری ایجز ہیں ہماری میکسیمم آبادی کی ایجز جو ہیں وہ تیسے پینتی سال ہیں یہ کسی بھی ملک کی ترقی کے لیے کی پوئیٹ سمجھا جاتا ہے کہ جس کے پاس لوگوں کی اب اب کم ایج لوگ اس کے پاس ہو ایک بڑی آبادی کام ایج ہو تو وہ ملک ترقی کرنے کے اس کے پاس زیادہ مواقع ہوتے ہیں تو اب وہ وقت آگیا ہے کہ میرے خیال میں اب ایک بڑے لیور پر فیصلے کیے جائیں راہ متعین کی جائیں کوئی ایسا آپ کہہ سکتے ہیں کہ ایک ٹارگٹ سیٹ کیا جائے کہ 2030 سے 2032 تک ہم نے یہاں پہ پہ پہنچ رہا ہے اور وہ کیسے پہنچ رہا ہے اس کے لیے آپ کو تسلسل چاہیے ہوگا اس کے لیے آپ کو ایسا لیڈر چاہیے ہوگا جو کس ملک سے محبت کرنے والا ہو جس کا جینا مرنا پاکستان کے اندر ہو جس نے بیرون ملک جہدادیں نہ بنائی ہوئی ہو جس نے یہاں سے لوٹ کر دولت باہر نہ بجوائی ہو یہ ساری چیزیں یہ خوبیاں جس لیڈر کے اندر نہیں ہوگی اس کا دامن صاف نہیں ہوگا تو پاکستان کو آگے لے کر نہیں جا سکتا تو یہ میرے خیال میں ریالائز ہو جانا چاہیے اور اگر ہو گیا تو بہت اچھی بات ہے اگر نہیں ہوا تو اس کو ریالائز کر لینا چاہیے سب کو کہ عمران خان اس کو ہی شک نہیں ہے کہ اس وقت 90% پاکستانی عوام کی ریڈ لائن ہے اور اگر اس کو ٹیکنیکل طریق سے ناکا اٹ کیا جانے کا کسی نے سوچا یا سوچنے کی کوشش بھی کی تو یہ کوئی اچھے علامات نہیں ہوگی اور مستقبل قریب میں خدا نہ خواستہ سے لیں گا ادھر وہ بڑھ سکتے یہ ایک میرے خیال میں سوچنا چاہیے سب کو اور اگر سوچ لیا گیا تو بہت اچھی بات ہے اللہ تعالی ہم سب کا حیمی و ناصر اور پاکستان کو اللہ تعالی اپنی حفظ و مان میں رکھیں اور پاکستان کو اچھی اور سچی اور ایک ایسی قیادت نصیب فرمائیں جو پاکستان کو آگے لے کر بڑھے السلام علیکم و رحمت اللہ و برکاتہ